انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کی فہرست 23 دسمبر کو شائع کی جائے گی ریٹرننگ افسران 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی سکروٹننگ کریں گے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 3 جنوری تک کی جا سکے گی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن نے ڈی آروز اور آروز بھی بہال کر دیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں انتخابات کے لیے تیار ہیں الیکشن کے بروقت انعقاد کا کریڈٹ سپریم کورٹ کو جاتا ہے سب کو لیول پلین فیلڈ دی ہے جس چہر میں ایک جماعت کو جلسے کی جازت ملی تو سب کو ملے گی پی ٹی آئی والے باہر گالیاں دیتے ہیں کمیشن میں آ کر مافیا مانگتے ہیں الیکشن کمیشن اعتراض پر ریٹرننگ آفسر کو تبیل کر سکتا ہے سپریم کورٹ نے آروز اور ڈی آروز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا لاہور ہائی کورٹ کو مزید کارروائی سے بھی روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے انتخابی عمل رکا سپریم کورٹ نے درخواست گزار امیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اندیا دے دیا چیف جسٹس نے کہا کہ ایک درخواست پر پورے ملک میں انتخابات روکتے ہیں درخواست گزار جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا ہم سب قانون اور آئین کے پابند ہیں صدر نون لیک شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سنگی میل قرار دے دیا کہتے ہیں فیصلہ جمہوریت کی حفاظت کے لیے ہے عدالت نے پی ٹی آئی کی سازش ناکام بنا دی نیا بریج بنا رہے ہیں جو لہور بریج کے ساتھ کنیکٹ ہوگا لہور بریج کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو آپ فیروز پروڑ سے ایک نیا راستہ نکل آئے گا اس پورے علاقے کے لیے ہمارے پاس ایکچولی پاکستان میں وہ سٹیڈی موجود نہیں ہے کہ سماغ ایکچولی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہے جو فصلوں کو جلا رہے ہیں سماغ تو آج بھی ہے میرے سمیس سب شور مچاتے رہی ہے تو فصلوں کی وجہ سے ہوا ہے ٹریفک کا ایشو ہے باقی سارے ایشو ہیں اگر فصل جال رہی ہے اس کی وجہ سے کتنی ہے ٹریفک کی وجہ سے جیسے کتنی ہے الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی نے بھی بتا دیا کارڈن ٹاؤن چاک میں لاہور بریج کی طرز پر نیا پل بنانے کا پلان کہا سماغ کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں مسنوی بارش کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے تھوڑے بادل چاہیے جو ابھی نہیں ہے پرٹرول چودہ روپے سستہ دو سو سٹسٹھ روپے چونتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا ڈیزل ساڑھے تیرہ روپے کمی کے بعد دو سو چھہتر روپے اکس پیسے لیٹر ہو گیا مٹھی کے تیل کی قیمت میں دس روپے چودہ پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے انتیس پیسے کمی وزیراعظم نے قیمتوں میں کمیٹی منزل کی نگران وزیرا داخلہ سرف فراز بگٹی نے استیفہ دے دیا استیفہ تیرہ دسمبر کو وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کو پیش کیا تھا سرف فراز بگٹی الیکشن لڑنے کے لیے اہدے سے مصطافی ہوئے جسٹس شوکر صدیقی برطرفی کیس سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کاسی کو بھی نوٹس سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ ارباب آر ایف اور بریگیڈیا ریٹائر ارفان رامی بھی شامل آپ کہتے ہیں فیض حمید جنرل باجوا کے کہنے پر آئے جنرل باجوا پر براہ راست ارزام ہی نہیں ہے شوکت عزیز صدیقی نے زیادہ نام فیض حمید کا لیا جنرل باجوا نے شوکت صدیقی سے براہ راست بات نہیں کی تھی چیف جسٹس کا وکیل حامد خان سے مقالما کہا سابق آرمی چیف سے کڑی نہیں جڑ رہے شوکت صدیقی برطرفی کیس میں الیکشن 2018 پر بھی بحث چیف جسٹس نے کہا کہ شوکت صدیقی دو جنرلز کو فریق بنا رہے ہیں وہ تو جنرلز تو برصر اقتدار نہیں آنا چاہ رہے تھے وہ جن کے سہولتکار بننا چاہ رہے تھے وہ کون تھے سہولتکاروں کو فریق بنا لیا فائدہ اٹھانے والے کو کیوں نہیں وکیل حامد خان نے بتا کہ فیض حمید چاہتے تھے الیکشن سے پہلے نواز شریف کی زمانت نہ ہو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ خود معاملہ الیکشن 2018 تک لیا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ امریکہ آرمی چیف کی امریکی حکومتی عہدداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی ممکنہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق جنرل آسم منیر کا علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی اہمیت پر بھی زور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا موقع بھی دور آیا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کوئی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی وزیراعظم انوارو لککاکڑ کی مزافر آباد میں پریس کانفرنس کہا کشمیر کبھی بھارت کا حصہ تھا نہ ہوگا آزاد کشمیر میں یونیورسٹی طلبہ سے خطاب نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے ہمیں کشمیر کی فائنل سٹلمنٹ پر توجہ رکھنی چاہیے ایسی کالیج ہسپیٹل کی رینوویشن کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارا فرض ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں چاہے آپ کے ایفلیٹیڈ کالیجز ہیں چاہے میو ہسپیٹل کی بیلڈنگز ہیں ہماری تو خواہش ہے کہ سارے کے سارے بڑے ہسپیٹل جو آٹھ دس ہسپیٹل سارے کے سارے ایسے ہو جائیں اور ہم اس کے لیے چھوٹی سی افرٹ کر رہے ہیں سکس ملین سکوئر فیٹ کی ری بیمپنگ کر رہے ہیں اس تائم پر جو مجھے بڑی امید ہے کہ 31 جنوری تک ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ کینگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سانٹیفک کانفرنس کا افتتہ وزیراعلا موسیم نقوی کا رسولی کی نشان دہی کرنے والے برین ٹیومر ڈیٹیکٹر کا معاینہ سرجیکل ٹاور ڈاکٹر فیصل مسود کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان پارغت تحصیل ڈاکٹرز کو شیلڈز دیں موسیم نقوی نے کہا کہ ڈاکٹرز کا شعبہ عبادت کا شعبہ ہے جتنی قدر کریں کم ہے 31 جنوری تک اسپطالوں کی اپگریڈیشن مکمل کر لیں گے لاہور ہائی کورٹ کا سموک تدارو کیس میں بڑا حکم نامہ پرائیوٹ دفاتر کو دو روز کے لیے ورک فروم ہوم کا حکم جسٹس شاہد کریم میں کہا سرکاری دفاتر ورک فروم ہوم کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں کسی کو نہیں کہا کاروبار بند کر دیں سیل ہونے والے کیفیس کے مالکان منگل تک بیان حل پر جمع کروائیں پھر دیکھیں گے مزید سمات 19 دسمبر تک نتر اور لاہور میں رنگا رنگ برائیڈل فیشن ویک کا آغاز ہو گیا پہلے روز ریڈ کارپٹ پر فیشن کی گلدادہ اپرات کی شرکت موڈلز نامور ڈیزائنرز کے ملووسات میں جلوہ گر ہوئی شو بیس کی معروف شخصیات نے بھی ریمپ پر جلوے دیتا